سبسکرائب کر رہے ہیں جیٹی اردو کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر رہے ہیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نامی آتیک اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی اردو تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ وائی فائی کے ریلیٹڈ ہے دو یہاں پر میں دوستو بات کرنے والا ہوں وائی فائی کی سپیڈ کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں کی وائی فائی کی اچھی نہیں آ رہی تو افیشلی آپ جس بھی قومپنی کا وائی فائی یوز کر رہے ہیں کوئی سی بنیٹورک کو use کر رہے ہیں وفیشلی سپیڈ آپ لوگوں کو فور ایم بی یا تری ایم بی دیکھنے کو ملتی ہے ان کی قومپنی کی طرف سے لیکن آپ لوگوں کو آگے جو ہے وائی فائی سے جو ہے آپ کے وائی فائی راوٹر سپیڈ جو ہے وہ سلو آتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ افیشلی سپیڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو تین سے چار ایم بی کی سپیڈ دیار ہوتے ہیں لیکن آپ کو آگے سپیڈ آ رہی ہوتی ہے ایک یا ڈیڑھے دو ایم بی کی دوستو یہاں پر اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی وائی فائی راوٹر کی جو ہے پروپرلی سیٹنگ نہیں کی ہوتی آپ نے اپنی سیٹنگ کو فکس نہیں کیا ہوتا لیکن آپ کو افیشلی سپیڈ جو ہے کامپنی کی طرف سے اچھی آ رہی ہوتی ہے لیکن آگے آپ لوگوں کے وائی فائی راوٹر کی وجہ سے یعنی آپ لوگوں نے سیٹنگ نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو سپیڈ جو ہے وہ اوفیشلی دیکھنے کو نہیں ملتی تو میں آج آپ کو بتانے والا ہمارے جیٹور دو چلنے کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی کئی نیوڈے ہے تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جا ہے تو آپ پر سانیسا اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے تو دوستو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے وائی فائی کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے موبائل یا اپنے لائپ ٹاپ پی سی کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں آپ یہی کام جو اپنے موبائل یا اپنے پی سی کے اوپر کر سکتے ہیں تو آپ نے براؤزر اوپن کر لینا یہاں پر میں گوگل کروم کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا وائی فائی کنیکٹ ہے اپنے اپنی ڈریس لکھرانی ہے اگر آپ لوگوں کو لائپ اوپ ڈریس کا نہیں معلوم آپ اپنے راوفی کے پیچھے دیکھیں آپ کو ل لکھا ہوگا آپ لوگوں نے سب سے اوپر یہاں پر اس کو لٹائپ کر دینا ہے اپر اپنے ریپ اڈریس فرم دلائش کو لٹائپ کر دیتا ہوں یہاں سے لقت میں اس میں آگے پڑا ہوں یہ ہر وائی فائی راوفی کا علاج طریقہ تھا لیکن آپ اپنے راوفی کر پائیں گے سیٹنگ کو اس کے بعد تھوڑا سا اس کو میں زوم کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے سیٹنگ میں تو یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنا ایڈمن یوزر نیم دینا پڑتا ہے یہاں اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا دی اس کو آپ ضرور دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ایڈمن لگا دینا ہے پاسورڈ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے جو آپ نے لگایا ہوگا اپنا یوزرنیم اور پاسورڈ اوکر تو اپنا یوزرنیم اور پاسورڈ لگانے کے بعد آپ نے سمپل اس کو کر دینا ہے لاغن لاغن کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو پورا ایکسس مل جائے اپنی سیٹنگ کے اندر تو یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا یہاں پر میں سوڑا زوم کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر میں پہلے بتا نوں کہ یہاں پر میں دو طرح کے وائ فائی کی بات کرنے والا کسو بھی کنٹری میں جاتے تھے کہ آپ لوگوں کو سیٹنگ سیمی ملے گی لیکن یہاں پر جو چیل دیزائن ہے یعنی یہاں ان baby کو دیزائن جو ہے یا یہاں پر�이크업 یہاں پر ہو سکتے ہیں یا نہیں چیل یہاں سیٹنگ جو ہے سیمی ہوگی جیسے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ہاںämä یہاں پر ہر راوٹر میں جائی سیٹنگ دیکھنے ی میں جیسا ہی چیل دیزائن جو یہاں پر ملل русtera تو یہاں پر میں دو كسم کے سیم سیٹنگ ہوگی اب اگر آپ لوگ اپنے سیم والا یوز کریں سیم لگا کے پر وائفے یوز کریں یا پر کیبل والا یوز کریں تو یہاں پر سیٹنگ جو آپ لوگوں کو سیم دیکھنے کو ملے گی کوئی بھی روٹر لے لیں گے اگر آپ لوگوں کو سیم اپنے سیم مل جائیں گے دیکھنے کو سب سے پہلے سیم والے روٹر کی یہاں پر بات کر لیتا ہوں جس میں اپنے سیم لگاتے ہیں تو یہاں پر کسی کے انٹرنیٹ سیٹنگ لکھا ہوگا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ سیٹنگ لکھا ہوگا ایسا کچھ بھی آپ ڈونڈ لیں تو یہاں پر ڈائل اپ کے اوپر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں چلے جاتا ہوں نیٹ ورک سیٹنگ کے اوپر تو یہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے گا کوئی بھی روٹر ہو آپ کے پاس سیم والا تو یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائے گا تو آپ اس کو اوٹو سے ہٹا کے 3G یا 4G کے اوپر لگا دیں اگر آپ لوگوں کے ایریا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر 3G یا 4G چلتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو ایک بار آپ جو 3G یا 4G کے اوپر لگا کے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو اچھی سپیڈ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر اوٹو پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اوٹو پر لگا ہو تو اس کے اوپر اس کو اپگریڈ کرتا ہے تو مال دیں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تھوڑا تو اس کو لگا دے گا ٹو جی کے اوپر تو ایک انٹر تک جو ہے ٹو جی کے اوپر ہی چلتا رہے گا تو آپ اس کے اوپر تنگ آ جائیں گے تو آپ نے اس کو مینولی رکھنا ہے 3G یا 4G کے اوپر اس کے بعد اور یہاں پر جو ہے موڈ جو ہے یعنی کہ اوٹو میںٹکلی وہ نہ کرے اس کے بعد جو آپ نے اوٹو سے مینولی یہاں پر دو سیٹنگ آپ کو ملتی ہیں اس کے بعد جو آپ نے اس کو کر دینا ہے اپلائے تو آپ کا جو ہے اٹومیٹکل 3G اور 4G کو پر آپ لگائیں کہ تو سیو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو سپیڈ جو ہے وہ 3G یعنی کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی فرس سیکنڈ جو سیموالی روٹر کے اوپر یہ آپ لوگوں نے کنی دوسری سیٹنگ جو ہے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا یہاں پر زوم کر کے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو لے جاتا ہوں یہاں پر میں سسٹم میں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ اور یہاں پر لکھا ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ڈونڈ لینا یہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے انٹینہ سیٹنگ میں تو آپ کے پاس کوئی بھی روٹر اگر آپ لوگوں کے پاس ہوای کا روٹر ہے تو یہ آپ لوگوں کو سیم لے آؤٹو ملے گا کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے آپ لوگوں کو یہاں پر سیم لے آؤٹو ملے گا اگر آپ لوگوں کے پاس پیٹی سیل والا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے بعد اسری سیٹنگ میں بتاؤں گا تو اس کے بار اگر آپ لوگوں نے انٹینے کی سیٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر یہ ہوتا ہے آٹو تو آپ لوگوں نے اس کو آٹو پر نہیں رکھنا اگر آپ لوگوں نے دو انٹینے لگایا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو آٹو پر لگ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایک انٹینہ لگایا اس کے بار آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے اگر ان کی بھی اپنے 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 اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے اپلائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سکسک کا اپشن مل گیا ہے تو یعنی ہماری جو ہے وہ فرسٹ والا انٹینہ جو ہے وہ آتومیٹکلی آن ہو چکا ہے اوٹو پر ہوگا تو وہ سہی طرح سے کام نہیں کرے گا دو انٹینے ہوں گے تو پھر اوٹو پر رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ تھی دو سیٹنگ سیم والے راوٹر کے اوپر یہ تیسرا انٹینے والے سیٹنگ جو ہے وہ پیٹی سیٹنگ کے والے یعنی کیبل والے راوٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن 3 جی 4 جی والے 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 کے oxide ویٹی سی episode 7K월 vacı پر وہاں پر آپ کو سیم کا اپشن نہیں ہوتا تو اس لئے اوپر آپ کو یہ سیٹنگ نہیں ملے گی 3 جیالی تو یہاں پر انٹینے والے والہ سیٹنگ آپ لوگوں کو ہو سکتے ملجائے پیٹی سیوالے کے اوپر یا پر کسی بھی کیوٹر روٹر کے اوپر اس کے بات جو ہے آپ لوگوں نے تیسری سیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے وہ آپ لوگوں نے پیٹی سیال والا یا کیو gobے والا روٹر کہ آپ کے پاس یا پھر آپ لوگوں کے پاس سیم والا روٹر ہو وہ آپ لوگوں نے سیٹنگ لازمی کرنی ہے تو یہ سیٹنگ جو ہے میں نے اس لیے آپ کو ضروری بتانی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دوبارہ وائلین کے اوپر جانا یہاں پر آپ کو وائی فائی لکھا ہو سکتا ہے تو کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وائی لان یعنی وائی فائی ایڈ وانس سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے ایک اور پیج ملے گا دیکھنے کو تو اس کو تھوڑا سا مرزوم کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں وائی فائی بینڈ ویچ اس کو آپ نے شیڑنا نہیں ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اوٹو پہ یعنی 20 مہ ہٹس کے اوپر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر 20 مہ ہٹس کے اوپر بھی click کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ چلے گا 20 مہ ہٹس کے اوپر اوٹو پہ کر دیں گے تو وہ دیفئر کیئب اکہ پیچھے کرے گا بھی تو زیدہ زیدہ 20 مہ ہٹس کے اوپر ہی کرے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر آپ اوٹو ہی رہنے دوں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چینل سیٹنگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہیں کہ چینل سیٹی یہاں پر لکھا رہا ہے کچھ لوگوں کے وائی فائی کے اوپر جو یہاں پر آپ کو اوٹو دیکھنے ہوں ملتا ہے آپ نے یہ چینل کو کبھی بھی اوٹو کے اوپر نہیں رکھنا یہاں پر چینل کا مقصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مان لے کہ اب جس گلی یہ محلے میں رہ رہے ہو اس کے آگے پچھے بہت سارے لوگوں نے وائی فائی لگا رکھا کسی بھی کمپنی کا لگا رکھا ہو ہوای کا یا پی ٹی سیل کا یا وائی ٹرائب کچھ بھی آپ کسی کنٹری میں بھی ہو اس حساب سے کسی بھی کمپنی کا اپنے اگر کسی بھی بہت سارے دوستوں نے ایک ہی گلی میں وائی فائی لگا رکھے ہیں تو ان کے جو ہے تمام چینل اگر اوٹو کے اوپر ہوں گے تو مان لے کہ اوٹو پیٹ جہاں زیادہ تر چلتا ہے وہ الیون کے اوپر یہاں پر الیون کے اوپر ہی وہ اوٹو رکھے گا آپ کے چینل کے اپنے وائی فائی راوٹر کے چینل کو کیونکہ تمام اوٹو جہاں وہ الیون پہ ہی ہوتے ہیں تو مان لے کہ آپ کے جو ہمسائے والے نے وائی فائی لگا رکھا اس نے جو ہے الیون پہ رکھا آپ نے الیون پہ رکھا اس کے بعد تیسرے بندے نے بھی الیون پہ رکھا ہوا ہے تو وہ وائی فائی کے جو فریکونسی ہوتی ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں آتا کہ سب ہی الیون والے چینل کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں تو واپس میں ٹکرانے کے بعد ان کی سپیڈ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو وہ اچھی طرح سے سگنل نہیں دے پاتی وہ آپ کو پاور نہیں ملتی جو آپ کو اوفیشلی کمپنی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے چینل کو چینج کر لینا ہے یہاں پر مان لیں کہ میں نے اس کو الیون پہ رکھا ہوا یعنی اوٹو کے اوپر آپ نے رکھا تو وہ آپ کو الیون پہ ہی رکھتا ہے ڈیفولٹ میں مان لیں کہ آپ کے ساتھ والے دوست کو اس سیٹنگ کے بارے میں پbiesہ ہے وہ اس کو رکھ لیتا ہے اس نائن کے اوپر تو اس کے بعد آپ کو اس سیٹنگ پتا چلتا ہے آپ اس کو کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کی سپیڈ جو ہے وہ سیم نہیں ہے کیونکہ آپ کے قریب جو دوست نے اس کو رکھا ہوا ہے نائن کے اوپر اس کے بعد آپ بھی نائن کے اوپر رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سپیڈ جائے پھر بھی اچھی نہیں ملے گی تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ آپ کی سپیڈ آپ کو کہاں پر اچھی ملتی ہے آپ لوگ جائے نائن کے اوپر رکھے دیکھ لیں اگر آپ کو نائن کے اوپر اچھی نہیں ملتی یہاں پر ایٹ پر یا سیون پر سکس پر کہیں پر رکھے دیکھ لیں یہاں پر اوٹو پر آپ نہیں رکھنا اور یہاں پر الیون کے اوپر آپ زیادہ تر نہ رکھیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے 11 کے اوپر دیفولڈ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے 11 اور آٹو کے اوپر نہیں رکھنا تو آپ اس کے بیچ ہوئے کوئی بھی نمبر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ دوستوں کہ جو ہے کہ یہاں پر میرے تو یہاں پر 7 سے شائد شروع ہو رہے ہیں جن این 6 کے اوپر سے شروع ہو رہے ہیں تو کچھ دوستوں کہ یہاں پر ایک سے شروع ہوتے ہیں ایک سے لے کے گیارہ تکٹے پرos تو یہاں پر آپ لوگوں کو 11 تک چینل دیکھنے میں ملتے ہیں تو ایک سے لے کر یہاں چھے سے لے کر کوئی بھی آپ نمبر جو اپنا سیلیکٹ کر لیں یہاں پر آپ کو اچھی سپیڈ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر میں اس کو 9 کے اوپر رکھ لیا یعنی 9 کے اوپر یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں اپلائی تو میرا چینل جو ہے اٹومیٹکلی 9 کے اوپر ہو جائے گا تو اگر کسی اور بندے 9 کے اوپر نہیں رکھا ہوا تو مجھے میرا چینل ہو جائے گا سب سے ڈیفرنٹ تو مجھے پروپرلی وہ سگنل اٹومیٹکلی میرے موبائل تک آئے گا میری پاور جو ہے وہ اٹومیٹکلی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی سگنل جو ہے وہ 9 چینل کے اوپر نہیں ہے تو الگ اس کا راستہ بن جائے گا تو اس کی پہچان الگ بن جائے گی تو آسانی سے آپ کو افیشلی سپیڈ جو آپ کوئی کمپنی کی طرف سے مل رہی ہے جس کمپنی کا بھی آپ وائی فائی راوٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو وہی سپیڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھنے کو مل جائے گی دوستو یہاں پر میں سپیڈ ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا سکتا تھا لیکن ایسے میری ویڈیو جائے لمبی ہو جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو بھئی اپنا سپیڈ ٹیسٹ کر کے بتا دیں تاکہ ہم اپنی سیٹنگ کو نیسے نہ چھیڑیں تو ہمیں کومنٹ کر کے آپ لازمی بتا دیں پھر میں آپ کو ایسی ویڈیو بنا کر اس میں سپیڈ ٹیسٹ بھی کرا کر دکھا دوں گا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سکر لازمی شیئر کریں لائک کر دیں اور ہمیں ایک کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کومنٹ کے ذریعے جو ہیں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں دوستو جانے سے پہلے اگن آپ کو ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا جی ٹیور دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو بیل ایکن کا بٹن آئے گا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی کونی ویڈیو ڈالوں تو آپ اس ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکیں گے تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ